بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص کان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکچل کو اچھوں منرلز کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے بہت ساری منرلز ہیں جو کہ ہمارے سیکس میں بھی یوز ہوتی ہیں اور جنرل ہیلز میں بھی ان کی بڑی اہمیت ہے زنک ہے کیلشیم ہے مگنیشیم ہے بورون ہے آج کال لوگوں کو پتا چلا ہے کہ مگنیشیم کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ایک تو مگنیشیم جو ہم لیتے ہیں خوراک سے جیسے باداموں سے لے لیتے ہیں یا اوستر سے لے لیتے ہیں یا ہم یہ جو سیریلز ہوتے ہیں غلہ ہوتا ہے وہاں سے لیتے ہیں لیکن ہماری زمین کے اندر جو ہے مگنیشیم کی تعداد کم ہو گئی ہے اس لیے ان فصلوں میں ان کھانے کی چیزوں میں بھی مگنیشیم جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے اس وجہ سے ہماری باڈی کے اندر مگنیشیم کی امونٹ کم ہو گئی ہے دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو مگنیشیم لیتے بھی ہیں وہ ایبزورپشن کے لیے ایک ہائی کنسٹریشن اف ایسڈ مارک تھی اور ہمارے ہاں گیسٹرائٹس تضابیت بہت زیادہ کومن ہو چکی ہے اور لوگ جو نا تضابیت کی انٹی میڈیسنز وہ پی پی آئیز گلاتی ہیں پروٹون پامپ انہیپٹرز جیسے رائزک بارا مشہور ہیں جیسے وہ بہت کومن لے رہے ہیں کیونکہ سینے میں جلن بہت کومن ہیں اب جب یہ پی پی آئی اندر جاتے ہیں تو یہ اس کی ایبزورپشن کو مزید کم کر دیتے ہیں سو مگنیشیم جو ہے وہ آپ کی بلڈ تک پہنچ نہیں پاتی پھر اس کے بعد آپ کا جو سٹریس کا لیول ہے اس میں آپ کی مگنیشیم کی یورین سے ایکسکریشن بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مگنیشیم وہاں سے بھی گئی اوپر سے بھی کام آئی ابزورپ بھی کام ہوئی نکل بھی زیادہ گئی تو رہ گیا گیا کک ٹھیک ہے اس لیے ہائپو مگنیشیم جو بیماری ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے اور انسان کو بہت ساری ایسی بیماریاں جو کسر مگنیشیم کے کم ہونے کے ویسے ہیں وہ بہت زیادہ کومن ہو گئی ہیں اور مگنیشیم اتنا ایپورٹن سالٹ ہے کہ یہ تو تین سو نہیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ اس کے رولز ہیں باڈی کی اندر جو سارے کے سارے افیکٹ ہو جاتے ہیں یہ ویسلز کو کھولنے میں ہیلپ دیتی ہے ویسلز کو کھولے گی نفس کی ویسلز بھی کھولیں گی جو جوش ہے ایریکشن ہے سختی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی انفلمیشن کو کم کرے گی ویسل کی تباہی نہیں ہوگی اندر انڈوثیلیم ٹھیک رہے گی انڈوثیلیم ٹھیک رہے گی بلڈ کی سنکلیشن بہتر رہے گی پھر ٹیسٹ آسٹون کی پروڈکشن میں اس کا اچھا بلا رول ہے ٹیسٹ آسٹون آپ کو پتہ ہی ہے سارا جوش جذبہ اٹریکشن سیکس کی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ سپرمز کی جو پروڈکشن ہے اس میں رول تو اس کے بہت زیادہ ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا یہ مگنیشن کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور ہر مگنیشن ایک ہی نہیں ہوتی تو آج میں بسانا چاہ رہا ہوں کہ کون سی مگنیشن کی قسم ہے وہ کہاں کام آتی ہے تاکہ یہ علم بھی آپ تک پہنچ جائے سب سے جو کومن سب سے اچھی جو کہ نومل بندے کو بیماریاں نہ ہو اور وہ لے اور اس کو سارے اس کے فائدہیں ملیں تو وہ ہے مگنیشن گریسینیٹ ایسا بندہ جس کو کوئی اور بیماری ایسی خاص نہیں ہے مگنیشن گریسینیٹ لے کچھ لوگوں کو دردیں بہتا بڑی ہوتی ہیں جسم میں اس کو فائبرو مائل یا مسلز میں بھی بڑی دردیں ہو رہیتی ہیں اور بڑی فٹیگ رہتی ہے جسم میں تھکاوٹ اس میں بھی مگنیشن کا رول ہوتا ہے اس میں مگنیشن میلیٹ وہ بیس سولٹ ہے وہ آپ دیں تو اس کا ارزل جو ہے وہ زیادہ اچھے نکلیں گے ان لوگوں میں یہ پتھے بھی چڑھ جاتے ہیں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ بھی میلیٹ جو ہے وہ اس میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد ایک ہے مگنیشن ٹوریٹ مگنیشن ٹوریٹ جو ہے یہ بڑی پیشر لوگ کرنے میں بھی ایک رول پلے کرتی ہے اور اس کے علاوہ ڈائیپٹیز میں کی جو تکالیف ہیں اس کو یہ کم کرتی ہے مگنیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹریس کی منیجمنٹ میں بڑا رول پلے کرتی ہے نیند بھی لاتی ہے انزائیٹی کو بھی کم کر دیتی ہے جن لوگوں کو سلیپ کا مسئلہ ہے انزائیٹی کا مسئلہ ہے ڈیپٹیشن کا مسئلہ ہے سٹریس کا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے ذہنی طور پر وہ پرشان رہتے ہیں تو اس کے لیے مگنیشن کی قسم ہے مگنیشن ٹریونیٹ آپ یہ لیں کیونکہ یہ برینڈ برینڈ بیریر کو کراس کرتی ہے سارے کے ساری برین تک پہنچتی ہے اور آپ کے دماغ کے اوپر بہت اچھا اثر چھوڑتی ہے یہ آپ ضرور لیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا اچھا عام طور پر آپ کو اچھی سی اچھی کامپنی کی میڈیسن جو ہیں اس میں مگنیشن کون سے ملے گی مگنیشن کاربونیٹ یا مگنیشن آکسائیڈ یا مگنیشن سٹریٹ بلکہ مگنیشن کی قسمیں ہیں لیکن ان کی ایبزورپشن بڑی پور ہے اور یہ اگر کام ان کا آتی ہے تو یہ بسیکلی قبض کو دور کرنے میں کام آتی ہے لوز موشن کی طرف لے کے جاتی ہیں اور جو قبضی بندہ ہے اس کی قبض دور کریں گی تو بڑی سے بڑی میں نام نہیں رہنا چاہتا کسی بڑی بڑی انٹرنیشن کامپنیوں کا وہاں پر جا کے سالٹ پڑے کہ مگنیشن کا کون سا سالٹ یوز کر رہے ہیں پر چلتا ہے جو مگنیشن موشن یوز کر رہے ہیں اور جو کوئی یعنی کی اس کو قبض دور کرنے کے علاوہ کوئی روڈ ٹلین نہیں کر رہی سو اگر آپ مگنیشن کے فین ہو چکے ہیں تو پھر اگر آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے مطابق آپ مگنیشن لیں گے تو آپ کو دس کنہ زیادہ فائدہ ہوگا تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے تھوڑے سی نئی ضرور ہوگی آپ یہ علم لوگوں ساکھ پھیلائیں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ڈاٹر پرکی کو اجازت دیں اللہ حافظ